اقبال سنگلالکورا صاحب آپ سرکار کتنی سترک نظر آ رہی ہے کیونکہ دیکھئے کسانوں کا موڈ جو ہے وہ بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ جب تک قانون واپسی نہیں ہوگی تب تک آندولن واپسی نہیں ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمرتھن میں اور اضافہ ہوا ہے آپ کسان نیتاؤں کے حوصلے اور بلند نظر آ رہے ہیں سمیر جی بات میں پہلے جواب دوں کانگریس کا یہ دیپ شدیو کا راغ علاقتے ہیں نومبر وی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ان کی فیس بک کا وہ شنگار تھا ریولوشنری تھا اس کو کیا ہوتا رہا اب انہوں نے دوسری بات ہم چھے دسمبر کا بیان پڑھی ہے سنی ڈیول کا اس نے کہا کئی سال سے میرا اس کے ساتھ کوئی سبند نہیں ہے دوسری بات یہ یہ ہیومر رائس کی بات کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے چھے انیت جولائی انیس سو بیاسی سے چھے جون انیس سو چراسی تک پنجاب میں اتنکواد انہوں نے کھڑا کیا سکھوں کی پیٹھ پہ لکھ دیا اتنکوادی ارے ہم تو پیار کے کرنے والے لوگ ہیں ہپنا میت ہم سب کو کینا ہم سب نہ کے ساجن اور آپ لوگوں نے میری بات سنیے مجھے کمپلیٹ کرنے کیجئے کمپلیٹ کرنے لیجئے آپ نے جتنی باتیں کی آپ نے کوئی نہیں پوری کی آپ اپنی مان سکتہ کو پاگل کر رہے ہو آپ نے آپ نے کتنے داؤں کی بات کی کون کون اس میں پورا کیا آپ نے کتنے آپ نے تو ہزاروں لوگ مارے ہیں یہ کسان ہم نے نہیں پورا ہے مدے پر مدے پر رہتے ہیں اقبال سنگھ لالکورا صاحب مدے پر رہتے ہیں اور صرف کانگریس پارٹی جس کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں وہی آپ کو نہیں گر رہے ہیں باقی اپوزیشن پارٹیاں بھی گر رہی ہیں ذرا سنیے راج سبا میں سنیے 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 اقبال سنگھ صاحب سنیے راج سبا میں سنجے راوت نے سرکار سے سیدھا سوال کیا ہے شیوسینہ کے سانسطہ سنجے راوت وہ کہہ رہے ہیں کہ دیپ صدو کو لے کر انہوں نے سرکار سے سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ دیپ صدو کے بارے میں کیوں نہیں ہو رہی یہ بات دیپ صدو کی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئی دیپ صدو 26 جنوری کو لال کلے پر موجود تھا اور اس کے بعد تمام فیس بک ویڈیوز کے ذریعے وہ ایک طرح سے اپنا قبول لامہ بھی دے چکا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اس کے بعد بھی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی اب تک دیپ صدو کی یہ سوال پوچھا ہے سنجے راوت نے سنیے 26 جنوری لال کلے پر تیرنگے کا اپمان ہوا اس سے ہمارے پردان منتری بہت دکھی ہو گیا پورا دیش دکھی ہو گیا لیکن لال کلے پر تیرنگے کا اپمان کرنے والا جو کوئی دیپ صدو ہے وہ کون ہے کس کا آدمی ہے اس بارے میں تو آپ نہیں بتا دے وہ کس کا آدمی ہے اس کو کس نے تاپ کر دی ہے یہ صدو آپ تک پکڑا نہیں گیا لیکن دو سو سے زیادہ کسان اس پرکڑ میں تیہار جل میں بند ہے اور ان کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ چل رہا ہے سو سے زیادہ اندولک جو یوہ ہے وہ لا پتا ہے وہ کہاں ہے پولیس نے اس کا کیا کیا اس کا انکاؤنٹر کیا ہے کیا کیا مار دیا وہ پتا نہیں ہے اخبال سنگھ لالپورا صاحب اب جواب دیجئے سنجے راؤت کو آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو سے زیادہ کسان تو تیہار جل میں بند ہے لیکن دیپ صدو جو ہے وہ ابھی بھی کھلا گھوم رہا ہے نیر جی میں سنجے راؤت جی کو بینٹی کرتا ہوں کہ بہت بڑی اچھی بات ہوئی کہ ڈلی پولیس نے ایک لاغ روپے کا اس کا انعام ڈکلیئر کیا ہے آپ ہمیں انفرمیشن دے دیئے ایک لاغ روپے کا انعام جیتی ہے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے جلد گرفتار ہو جائے گا آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو بتائیے یا کانگریس کے پاس ہوگی انفرمیشن کیونکہ ان کا تو وہ ریبلوشنری تھا اور کسانوں کی سٹیج پہ دو سال دو مہینے تک گاتا رہا ناچتا رہا تو انفرمیشن دیجئے نا ہم اس کو پکڑیں گے ہم نے تو اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے پیو اس کا انعام بھی ڈکلیئر کیا گیا یہ لیکن بڑا دلچسپ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس سے جڑا ہوا تھا کانگریس کہہ رہی ہے کہ وہ بی جے پی سے جڑا ہوا تھا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر